السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑشو آپ کے ساتھ بہتی بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنے جارہوں افغانستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سریز میں عمر اکمل شرجیل خان اور محمد عامل کی واپسی ہونے جارہی ہے یہ کیا سینہ ہے کیونکہ حرون رشید کا اس کے اوپر اٹل فیصل ہوگا کیونکہ پی سی بی چیئرمن نجم سیٹی نے خود اجازت دے دیا ہے ان تینوں بڑے کھلاڑیوں کو تو جی ہاں دوستو جس طرح آپ جانتے ہیں پی ایس ایل دو ہزار تیس کے آٹھویں ایڈیشن کے ٹھیک بعد یعنی کہ ٹی ٹوینٹی کے جو سریز ہونی ہے وہ پی ایس ایل کے بعد ہونی ہے اور شارجہ کرکٹ سیڈیم کے اندر پاکستان اور افغانستان کے تین ٹی ٹوینٹی میچز جو کھلے جائیں گے اس کے لیے پی سی بی چیئرمن نجم سیٹی نے محمد عامر شرجیل خان اور عمر اکمل کو بھئی کس طرح لاؤ کیا ہے تاکہ یہ پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوڈ کیسا بان پائیں تو جی ہاں دوستو نجم سیٹی نے محمد عامر کو تو کھلا چیلنج دیا اوفیشلی ان کے لیے ناؤسمنٹ کر دیا ہے کہ محمد عامر جاب ریٹائرمنٹ واپس لیں گے وہ پاکستان ٹیم کے لیے اویلے بان ہو جائیں گے یعنی کہ ان کو پرفارم کر کے پھر بھی دکھانا ہوگا اس کے لیے ان نے جو اپنے ذہن میں اب بات بٹھا لیا ہے کہ بھائی شرجیل خان کے بھی لگ بھاگ جون کی سمجھے کہ بھائی ان کے لیے جو پرنشمنٹ لاغو کی گئی تھی پاکستان گررڈ بورڈ کی طرف سے جون کی سزا تھی وہ بھی آپ بھگت چکے ہیں شرجیل خان تو پی ایس ایل کی جو پرفارمس ہے عمر اکمل شرجیل خان اور محمد عامر کے لیے میٹر نہیں بلکہ بہت زیادہ میٹر کرے گی اگر اس پی ایس ایل کے آٹھ میں ایڈیشن میں تینوں نے لا جواب قسم کی پرفارمس دکھا دی تو یہ یقیناً آپ کو پاکستان اور افغانستان کی جو تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی طریق ہے نہ صرف اس میں بلکہ نیز لینڈ کے خلاف جو پاکستان کی پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی طریق ہے اس میں بھی یہ آپ کو ان ایکشن نظر آ سکتے ہیں کیونکہ پی سی بی نے اب ان کو گرین سنگل دے دی اس کے علاوہ حرون رشید کی بات کریں تو وہ تو ظاہر سی بات ان کو سلیکٹ کریں گے اگر ان کو سلیکٹر بنایا جاتے ہیں جس طرح پی سی بی نے کنفرم کیا ہے کہ حرون رشید جو ہیں وہ پاکستان کے اگلے چیف سلیکٹر ہو سکتے ہیں اگر وہ چیف سلیکٹر بن گئے تو ظاہر سی بات ان کو ان کی رویٹ ویسے بھی کرنا پڑ جائے گا لیکن جو بڑا گرین سنگل دیا ہے نجم سیٹی نے کہ بھائی افغانستان والی ٹی ٹوئنٹی سری جو ہے پاکستان کی ہونی تو جا رہی ہے اگر انہوں نے پرفارم کر کے دکھا دیا تو یہ آپ کو اس سریز میں نظر آ سکتے ہیں اگر آپ کو اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلے بار ہیں چینل کو سبسکرائب پلیز کریں